اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹارگیٹٹ انفو چینل چین کے علا اکام نے چین کی فوج کو مقبضہ کشمیر کے اندر اتارنے کا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دے کہ چینی علا اکام کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی مدد کریں اس کے علاوہ چائنا نے نبے ہزار کا علاقہ کلیم کر لیا ہے 38000 گلوان گاٹی 38000 ایکسائی چین اور باقی لڈاک کے کچھ بورڈری کا علاقہ کلیم کیا ہے اس کے علاوہ راول گاندی نے مودی کو سرنڈر مودی کا نام دیا ہے مودی کے اوپر بڑے کڑے سوالہ ٹاک دیئے ہیں اور کہا ہے مودی نے جان بوجھ کر اپنے زمینی علاقوں کو چین کو بیج دیا ہے اب عوام سے جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے لوگوں نے اوپن لیٹر بھارت کے سی ڈی ایس چیف کو بھیجنا شروع کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائے یہ اوپن لیٹر میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح لوگ اس کو کس طرح بھیج رہے ہیں اور استیفہ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل جائے اور نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد اور پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چینہ کے حالہ و کام کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آرہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور ان کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے قبضے سے چھڑا کر اس کی تیریٹری کو پاکستان کے ساتھ ملائے جائے آپ کو بتا دے کہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار فوجیوں کی تعداد کا ایک دستہ بنایا جا رہا ہے ان کو کشمیر کے اندر داخل کروانے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ کشمیر کے اندر دولت بیک اولڈی روڈ سے بھی جائیں گے پاکستان کے علاقوں سے بھی جائیں گے اور مختلف جگہوں سے بھی جہاں جہاں چائنہ کے قبضہ ہے وہاں وہاں سے جائیں گے سیاہ چین کے راستے سے بھی کشمیر کے اندر جائیں گے لڈاک کے راستے سے بھی جائیں گے اب بھارت کی موت سامنے آ چکی ہے بھارت چی کو پکار کر رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، جاپان، اسٹریلیا جیسے بڑے ملک بھارت کی مدد کریں لیکن کوئی شخص، کوئی ملک اس کی مدد نہیں کر رہا حیرانگی والی بات یہ ہے کہ بھارت نے چائنہ کے اندر مختلف طریقوں سے بغاوت کروانے کی کوشش کروا رہا ہے وہاں پر جتنے بھی فریڈم فائٹرز ہیں ان کو پیسے ہتیار اور طببت کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بھارت کے اندر بلوا کر ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں لکشری گھر دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ طببت کے اندر بغاوت کروائے اور کسی طریقے سے چائنہ ہماری جان چھوڑ کر یہاں سے نکل جائے چائنہ کے گلوبل ٹائمز نے دو بڑی باتیں کی ہیں اور بھارتیوں کو دو بڑی باتیں کہہ کر یہ کہا ہے کہ بھارت مت سمجھے کہ وہ چائنہ کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے نہ ہی ہتیاروں کے معاملے میں چائنہ سے آگے ہے نکل سکتا ہے نہ ہی بھارت ہمیں شکست دے سکتا ہے گلوبل ٹائمز کے ایک ایڈیٹرز نے یہ ریپورٹ پبلش کی ہے کہ بھارت اس وجہ سے بھی بڑا پریشان ہے دوسری جانب موڈی کو سرنڈر موڈی کا نام بھی دیا جا رہا ہے راہل گاندی نے کچھ ایسے سوال کیے ہیں کہ موڈی اور اس کے ہواری اس کے گورنمنٹ والے سب اپنے بلو میں چھپ گئے ہیں راہل گاندی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے فوجی کتنے مارے گئے ہیں کیا بھارت کے فوجی مارے نہیں گئے اگر مارے گئے ہیں تو ان کی تعداد بتائی جائے ہمارے فوجیوں کو مروانے والے چینی فوجی کے ساتھ اور کون کون سے فوجی موجود تھے کیونکہ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے فوجی بھی چائنہ کے فوجیوں کے ساتھ مل کر بھارت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر موڈی کو جو بڑے کڑے سوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک چائنہ نے بھارت کے کتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے راہل گاندی نے یہ کہا ہے کہ موڈی نے جان بوجھ کر چائنہ کے سامنے سرنڈر کر کے اپنی سرزمین اپنی ساٹھ کلومیٹر درتی بھارت کا حصہ چائنہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اس کا بھارت کو بھارت کی گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا اور ناظرین اگرامی آخر میں آپ کے ساتھ ایک اوپن لیٹر بھی شیئر کرتے ہیں جو بھارت کے عوام بھارت کے سی ڈی ایس چیف بپن راوت کو لگاتار بھیج رہے ہیں اس لیٹر کے اندر بھارتی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ بپن راوت نے کیا کام کیا اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہمارے فوجی بھائیوں کو کیوں انہوں نے بغیر ہتیاروں کے لدات کے اندر چینی فوج سے لڑنے کے لیے بھیج دیا چائنہ نے جو ہمارے فوجی زبا کیے ہیں اب ہم اپنے مزید فوجی زبا نہیں کروانا چاہتے اس اوپن لیٹر میں سی ڈی ایس چیف بپن راوت سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ نے بھارت کی گورنمنٹ یعنی مودی سرکار سے مل کر اپنے فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچایا اگر آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے تو استفادیں اور گھر چلے جائیں کیونکہ بھارت کی عوام اب اپنے فوجیوں کو چینیوں کے ہاتھوں مزید زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتی یہ لیٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبے ہزار کا علاقہ مزید کلیم کیا گیا ہے چائنہ پاکستان کے اندر بھی بیس سے پچیس ہزار فوج کو بیچ کر کشمیر کے اندر ایکشن کروائے گا اور جو سرنڈر مودی کا نعرہ لگایا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ